بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ایک دوست نے ہم کو کمنٹ میں کہا تھا کہ سر آپ نے کہا تھا آپ نے کہا تھا کہ اگر ہم کسی بھی کانسٹنٹ کا ڈیرائیویٹو لے وہ زیرو کے برابر ہوگا کیسے مجھے ذرا پروف کر لے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایف آف ایکس میں ایک فنکشن لیتا ہوں ٹھیک ہے فر ایجامپل ایف آف ایکس سی ٹھیک ہے یہ کانسٹنٹ فنکشن ہے دیکھیں اگر میں کسی فنکشن کا گراب ڈراغ کروں گا تو کس طرح کروں گا دیکھیں اگر یہ ایف آف یہ فر ایجامپل وائی ایف آف ایکس ہے تو اس ایکول ٹو فور ایکس میں ایکس کی بھی لیو پوٹ کروں گا ایکس کی بھی لیو پوٹ کروں گا یہ مجھے کچھ ہاس پوائنٹس دیں گے اس کو میں سموتلی جائن کر لوں گا مجھے وہ گراب دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ کلیر ہو گیا اچھا یہاں پر دیکھیں اگر اس کو میں کہوں اس کو میں کہوں کہ y is equal to c اور x کی پاور 0 دیکھیں ایکس کو میں value دوں گا میں نے کہا کہ یہاں پر اس طرح میں نے کہا کہ x کو میں value دوں گا وہ مجھے کچھ ہاس value domain اور range کی میں بات کر رہا ہوں جب میں اس کو value دوں گا وہ اس کا domain ہوگا جو مجھے value دے گا وہ اس کا range ہوگا اس فنکشن کا ٹھیک ہے x کیوں کیونکہ x کو میں نہیں value دینا ہے اگر x کی میں one put کر دوں تو یہ مجھے کیا دے گا c دے گا کیونکہ x کی پاور 0 x جو بھی آپ لیں گے اگر پاور 0 لیں گے تو وہ ہم کو 0 دے گا one دے گا sorry one دے گا اگر میں اس طرح کر لوں دیکھیں c y is equal to c اور x میں نے 2 لیا اور پاور 0 لیا تو یہ مجھے کیا دے گا c into one دے گا ٹھیک ہے تو یہ وہی constant دے گا دیکھیں اب x میں میں نے کیا کیا تھا change کیا تھا x میں میں نے کتنا اچھا یہ بھی یاد رکھی گا کہ یہ جو فنکشن ہے یہ اور y is equal to c یہ دونوں سیم ہیں کیونکہ اگر x کی جگہ آپ جو بھی پورٹ کر لیں one آتا ہے one کو منٹرائے کر لیں وہی c r آئے تو یہ دونوں سیم ہیں ٹھیک ہے x میں میں نے change کیا تھا کیا change کیا تھا x plus delta x x plus delta x تو x میں change کرنے سے change کرنے سے y میں بھی change آئے تھا y plus delta y delta y equal to y ٹھیک ہو گیا اب اگر میں اس طرح کر لوں اگر میں اس طرح کر لوں کہ اس y کو دونوں سائٹ سے سبٹریکٹ کر لوں تو یہ minus y ہو جائے گا ادھر بھی minus y ہو جائے گا یہ y اس طرح اس دونوں کے ساتھ cancel ہو جائے گا delta y is equal to c into x plus delta x minus y یہاں تکلیر ہے اچھا اب دیکھیں x plus delta x کیا ہے دیکھیں x plus delta x میں نے کچھ نہیں کیا دونوں سائٹ سے سبٹریکٹ کر لیا دیکھیں c اچھا اس کی پاور کیا ہے 0 ہے ٹھیک ہے وہی پاور آرہا ہے ٹھیک ہے 0 آرہا ہے ٹھیک ہے ادھر بھی 0 ہے دیکھیں اگر x plus delta x میں میں جو بھی value foot کروں گا جو بھی value foot کروں گا for example 2 3 جو بھی ہو جو بھی ہو اگر آپ اس کا پاور 0 لیں گے تو وہ کیا دے گا 1 دے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں delta y is equal to c into 1 minus y ٹھیک ہو گیا اچھا c multiply by 1 تو c ہوتا ہے اور minus اپنی جگہ پر اچھا یہ y کیا ہے اب دیکھیں میں نے کہا تھا یہ جو function یہ دونوں سیم ہیں تو y is equal to c تو y اصل میں کیا ہے c ہے تو دیکھیں یہ کیا ہے 0 آگیا اچھا delta y divided by delta x ٹھیک ہے دونوں پر delta x پر divide کر لیا اب delta y divided by delta x is equal to 0 یہ اصل میں کیا ہے یہ اصل میں slope ہے derivative yo ہے d y d y d x derivative ہے ٹھیک ہے is equal to 0 تو یہ تو proof ہو گیا کہ ہمارے پاس constant کا جو derivative ہے وہ 0 ہو گیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ constant کا derivative 0 ہے اچھا ایک اور بات ایک اور طریقے سے اگر آپ اس پر نہ سمجھے تو grab کی ذریعے دیکھیں y is equal to for example میں نے constantly up for ٹھیک ہے اگر میں اگر میں اس کا grab ڈرگ ہوں گا تو دیکھیں اس کے ساتھ x کا ہونا ضرور ہے نہیں ہے چلے میں نے ایک x لے لیا لیکن power 0 لے لیا ٹھیک ہے اگر میں اس کی x کی جگہ جو بھی put کروں گا وہ مجھے کیا دے گا وہ مجھے کیا دے گا وہ مجھے دے گا 1 اور 1 کو multiply کرنے سے 4 آئے گا دیکھیں اچھا دیکھیں x کی جگہ 1 put کر لے range کیا آئے گیا دیکھیں 1 put کرنے سے 4 آ رہا ہے تو دیکھیں 2 put کرنے سے بھی 4 آ رہا ہے y کی بات کر رہا ہوں y کی بات کر رہا ہوں کی y میں کیا ہے وہی 4 آ رہا ہے تو دیکھیں یہ for example 4 ادھر ہے تو دیکھیں یہ 4 constant نہیں جا رہا ہے constant جا رہے تو دیکھیں یہ دونوں line ایک دوسرے کے parallel ہے تو جب بھی ایک دوسرے دو line parallel ہو تو وہ کس کی برابر ہوگا اگر اس طرح بھی نہیں سمجھے تو یاد رکھے گا میں نے بتایا تھا کہ x میں یہ x ہے یہ y ہے x میں change کرنے کے ساتھ y میں دیکھیں گے y میں کتنا change آئے for example میں نے ایک graph اس طرح دیا تھا اس کو میں نے x دیا تھا اس کو میں نے delta x دیا تھا میں نے کہا اگر x میں اتنا change آئے تو دیکھیں y with respect to y دیکھیں گے پھر میں نے x کو change کیا delta y تو ادھر کیا ہوا یہ بھی delta x changes میں تو y میں بھی change آیا یہ پہلے y تا اب delta y ہو گیا slope derivative اصل کیا ہے derivative میں slope ہے delta y divided by delta x is equal to x میں کوئی بھی change نہیں آرہا دیکھیں y constant جا رہا ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہے کہ کسی بھی constant کا derivative ہے وہ zero ہوتا ہے اچھا اور ایک اور کمن ہم کو ملی تھی وہ اس میں کہا تھا کہ آپ پلیز ذرا first year کا math بھی start کر تو انشاءاللہ ہم دو موسیقی